فوج کا ملک میں کسی بھی سیاسی عمل سے براہ راست یا بلواسطہ تعلق نہیں نیب اور الیکشن ڈیفارمز سیاسی قیادت نے خود دیکھنے ہیں فوج کو سیاسی معاملات سے دور رکھا جائے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کا پارلیمانی راہنماؤں سے ملاقات میں دو ٹوک موقف نیشنل ایکشن پلان پر تیز تر اور موثر عمل درامت پر زور دیا اسکری قیادت نے نیشنل ایکشنل پلان پر تیز تر اور موثر عمل درامت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاک فوج کا ملک میں کسی بھی سیاسی عمل سے براہ راست یا بلواسطہ کوئی تعلق نہیں ہے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پارلیمانی راہنماؤں سے گزشتہ ہفتے ملاقات ہوئی جس میں گلگت بلتستان کے تظامی امور پر بات چیت کی گئی اسکری قیادت نے فوج کو سیاسی معاملات سے دور رکھنے پر اصرار کیا اسکری قیادت نے کہا کہ ضرورت پڑھنے پر فوج ہمیشہ سیول انتظامی کی مدد کرتی رہے گی الیکشن ریفارمز نیب سیاسی معاملات میں فوج کا کوئی عمل لخل نہیں ہے اس حوالے سے یہ کام سیاسی قیادت نے خود کرنا ہے تو یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں وہ ایک سوچی سمجھ سازش ہے پاکستان کے خلاف جب تک پاک فوج کا ایک سپاہی بھی موجود ہے پاکستان کے خلاف کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے اس کی بجائے انہوں نے پاکستانی اداروں کو اور پاکستانی فوج کو بدنام کرنے کی کوچش کی آٹھ پوچھ ہے تو جہاں بھی آپ کو صورت ہوتی ہے آپ کو پوچھ کی طرح امداد آپ کو مل جاتی ہے